اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو فرسٹ اوف آل میری اور میری فیملی کے طرف سے آپ سب لوگ کو بہت بہت عید مبارک اور جہے امید ہے آپ لوگ بھی اپنی فیملی کے ساتھ بہت اچھے سی عید منا رہے ہوں گے تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اور ہم لوگ اس طرح سے عید مناتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنی ان لوگز کے ساتھ تو سب میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اس ویڈیو میں تو چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکر بھی کر دیئے گا اچھا جی یہ ہے صبح صبح کا ٹائم اور جو ہے میں بنانے لگی تھی یہاں پہ پراتھے ان لوگز کے لیے کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے نا کام ڈسٹیپیوٹ ہو جاتا ہے سب میں تو کوئی جو ہے شیرکوروہ بناتا ہے اور کوئی جو ہے نیہاری بناتا ہے مجھ پہ آتے ہیں یہاں پہ پراتھے تو میں پراتھے بناوں گی واقعی دوسری جو ہیں وہ بھی جو ہے نا پراتھے غرہ بناتی ہیں اچھا جی یہاں پہ پراتھے بنانے کے بعد ہم لوگ سب ہو گئے تھے عید کے لیے ریڈی اور عائشہ کے بابا جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے نماز پڑھنے اور یہ میں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے کیوٹیز بہت پیاری لگ رہی ہیں سب اور ویسے تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو نورمل ہی ہم اٹھائیں تو یہ رونے لگ جاتی ہیں لیکن آج جو ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ عید کی خوشی میں بہت زیادہ فریش ہوتی ہیں اور مجھے خیال میں ہر بچہ جو ہے نا عید والے دن ایسی فریش اٹھتا ہوگا تو خیر جی یہاں پہ بچے ہو گئے تھے ریڈی اور ہزبینڈ بھی آنے والے ہیں اور میں بھی جو ہوں الحمدللہ سے ریڈی ہو گئی تھی اور ابھی ہم جائیں گے اپنے ان لوز کے گھر وہاں پہ ایت سیلیبریٹ کریں گے تو جی یہ ہے میرے ہزبینڈ اور میری بیٹی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بس یہ کہ ہم لوگ ایت سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں اور پھر آپ لوگ سے ملتے ہیں اور یہ ہے میرا ڈریس اور میری سینڈل تو کیسے تیار ہوئی تھی یہ بیگراؤنڈ کو جو ہے آپ نے آوائٹ کرنا ہے کیونکہ صبح صبح کا ٹائم جو ہے نا ایسی ہی ہوتا ہے تو بس جی یہاں پہ میں بھی جو ہونا ریڈی ہو گئی تھی اور جو ہے اس بار جو ہے نا ہزبینڈ نے وچز جو ہے مانگوائی تھی ہزبینڈ نے کہا تھا کہ ہم دونوں جو ہے نا ایک جیسی وچز پہنیں گے تو یہاں پہ ہماری سیم سیم وچز تھی اور اس کے بعد ہم لوگ سب ریڈی ہو گئے تھے تھوڑی سی فوٹو شوٹ کی اور پھر ہم لوگ چلے گئے تھے اپنے لوز کے گھر تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب آئے ہوئے تھے اور سارے بھائی ماشاءاللہ اکھٹے ہوئے ہوئے تھے ساری بھابیاں تھیں بچے تھے ماشاءاللہ بہت بڑا ہمارا خاندان ہے اور الحمدللہ محبتیں بھی برقرار ہیں آج کل کے دور میں تو اللہ پاک نظر بس سے بچائے تو بس ابھی سب بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے ناشتہ غرہ ہمارا چلے گا اور میری جو جتھانی ہے بہت مزیقی جو ہے نا نہاری بناتی ہے اور یہ روایتی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا روایتی تو بس وہ جو ہے نا وہ روایتی وہ نہاری بناتی ہے ہر سال ہماری عید اسی طریقے سے گزرتی ہے الحمدللہ تو ابھی سب بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد فوٹو شوٹ جو ہے ہو رہا تھا ماشاءاللہ اور سب نے ایک جیسے جو ہے نا ڈریسز بنوائے تھے تو بس یہاں پہ جو ہے سب فوٹو شوٹ کروالیں گے اور جو ہے اس کے بعد ناشتہ لگا یہاں پہ ناشتہ کریں گے سب بیٹھ کے اور اس کے بعد جو ہے وہی جو ہے سلسلہ عید کا وہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا تو بس یہ کہ عیدی اگر ہمارے یہاں کس طرح بڑھتی ہے تو وہ بھی جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ تو یہاں پہ جو ہے ابھی ہم لوگ سب کھانا کھا رہے تھے اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیا روایتی کھانوں میں کیا چیز بنتی ہے ہمارے یہاں تو نہاری بنتی ہے اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیا کیا بناتے ہیں شیر کورما تو میرے خیال میں سب کی یہ ہم جو ہے مست ہی ہوتا ہے اچھا جی اس کے بعد جو ہے عیدی کا سلسلہ شروع ہو گیا تو اور ہزبن کی عادت ہے کہ ہر عید پہ نا تو وہ اس طرح سے پیسے جو ہے نا باٹھتے ہیں مطلب پیکھتے ہیں تاکہ تھوڑا سے ایک ماحول چینج ہو جائے خوشی کا ماحول ہو تو ایسی بچے جو ہے پیسے لوٹ رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے عیدی بٹنا شروع ہو گئی تھی ساتھ میں کوئی گفت دے رہا تھا اور کوئی عیدی دے رہا تھا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مجھے گفت بھی ملے اور عیدی بھی جو ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہوئی کیونکہ میں جو ہوں گھر میں سب سے چھوٹی جو ہے بہو ہوں تو میری عیدی جو ہے نا سب سے زیادہ بنتی ہے تو خیر جی یہاں پہ ابھی بچوں کے لیے گفت جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہو رہے تھے تو بہت اچھا جو ہے نا سیلیبریشن ہمارا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اچھا جی یہ دیکھیں یہ اپنا گفت جو ہے نا چھوڑی نہیں تھی کہ مجھے جو ہے نا ابھی سب کچھ کھا کے نہ ختم کرنا ہے تو میں اس کو یہی سمجھاری تھی میں نے کہا بیٹا بھی چھوڑ دو کپڑے گندے ہو جائیں گے لیکن نہیں بھائی اس نے نہیں مانی کسی کی اور جو ہے نا اس نے جو ہے نا سب کچھ وہیں پہ کھانا شروع کر دیا تو بس یہ دیکھیں ماشاءاللہ میری بیٹیاں بیٹیاں تو گفت بھی بہت سارے آگئے تھے اس کے بعد ہم لوگوں نے میٹھا گھرہ کھایا تھوڑا سا انجائیمنٹ کیا اس کے بعد میں چلی گئی اپنی امی کے گھر اور مطلب بھائی کے گھر کیونکہ امی بھی وہیں ہوتی ہیں تو بس یہاں پہ ہم لوگ آگئے تھے شام کا ڈینر جو ہے جو دعوت تھی ہماری بھائی کے گھر پہ تھی وہاں پہ ہم لوگ بیٹھے تھوڑی سی جو ہے نا بھاتے وغیرہ کی اور دن کیسا گزرا ہمارا سب نے شیئر کیا اور کسی کے ساتھ کیا پروبلم کس نے کیسے گزارا تو پہلا دن تو ہمارا اسی طریقے سے گزرتا ہے اور دوسرے جو دن ہیں نا وہ ہمارے بہت بہت گزرتے اچھا جی جو ہے نا اس کے بعد کھانا وغیرہ لگ گیا تھا کھانا ہم نے کھایا اور آج میری جو ہے نا بھابی نے میٹھے میں بنایا تھا کھیر کیونکہ شیر کورمت اور صبح صبح کھا کے نا تو پھر پریشان ہو گئے تھے پھر ہم نے سوچا بس کھیر جو ہے نا آگئی ہے تو پھر یہ تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے تو بس آج کا جو ویلوگ ہے نا میرا یہی تھا عید کا آئی ہو پاپ لوگ کو بھی اچھا لگا ہوگا اور جو ہے اگر اچھا لگا ہو تو کائنلی ویڈیو کو لائک کریں ساتھ میں سبسکرائب کریں اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگ کا دن کیسا گزرا دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور ویلوگ کو کرتے ہیں یہی پہ انشاءاللہ سیکنڈے کیسا گزرتے ہیں ہمارا وہ بھی جو ہے نا آپ لوگوں سے شیئر کریں گے تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور اور اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ